لکھنوں کے گھنڈا گھر پر مسلسل ستائیسوہ روز بھی احتجاجی مظاہرہ خواتین کا جاری ہے جو سی این آنسی کے خلاف ہے اور پورے ملک میں اس خانون کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے جامعہ میں بھی ہو رہا ہے شاہین باغ میں بھی ہو رہا ہے اور پورے ملک کے دیگر مقامات پر بھی اسی طرح کے کئی شاہین باغ بنے ہوئے ہیں اور یہاں پر تقریروں کا سلسلہ بھی جاری ہے آئیے سنتے ہیں نتاشا بھردو آچھو وہ لے کر آتی ہے اور اسی طرح دلی میں میں پڑھی ہوں میں جامعہ یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ رہی ہوں اور جامعہ کی سٹوڈنٹس کو ہم دیکھتے ہیں شاہین باغ کی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ہمارے اتنے سال جو ہرجی نے بھی بتایا کہ کاروانی محبت کے ساتھ ہم لوگ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی گھروں میں جاتے ہیں جہاں پر لنچنگ ہوئی ہے یا کسی کی اس لیے جان لی گئی ہے کیونکہ وہ مسلمان تھا یا اس پر شک تھا کہ وہ مسلمان ہے یا وہ گائے کھاتے ہیں اور جب ہم ان یادراؤں پر جاتے تھے تو کبھی کبھی بہت اپنے آپ کو چھوٹا اور اکیلا محسوس کرتے تھے لگتا تھا کہ لوگوں کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی اور لوگ کیوں نہیں آتے ہم چھوٹی سٹی میں گھومتے رہتے ہیں لیکن آج جب سے یہ سی اے اناؤنس ہوا ہے جس طرح سے جامعہ کے سٹوڈنٹس آئے اس کے بعد آلی گھر کے سٹوڈنٹس آئے اور اتنی زیادہ دہشت یوپی میں فیلائی گئی لکھلاؤں میں شروع ہوئی چھوٹے چھوٹے شہروں میں فیلائی گئی اس کے باوجود جو محلائیں نکل کے آئی ہیں اور جو مسلمان طبقے کی جو عورتیں نکل کر آئی ہیں اور آدھتی انات کی شہر میں جس طرح شاہین باگ کی عورتیں بیٹھیں اسی طرح گھنٹا گھر میں جو ہمت چاہیے یہاں پر بیٹھنے کے لیے اس کا احساس ہم کو ہے آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں چاروں تروں سی سی ٹی وی کیامرہ لگے ہوئے ہیں تصویریں لی جا رہی ہیں ریکارڈ بنایا جا رہا ہے کہ کون آتا ہے کون یہاں سے جاتا ہے اور آپ کے سامنے ایف آئی آر ہو رہے ہیں صدف ایک بار جا چکی ہے جیل واپس آئی ہے انہیں منع کیا جاتا ہے یہاں مات آیا کرو لیکن وہ آتی ہے تو یہ جو ہمت ہم لوگ سب ایک دوسرے کو دے پا رہے ہیں جیسے کہ ہرشی نے کہا یہ ہم لوگوں کی پہلی چیت ہے اور اس چیت کو ہمیں بس بڑھاتے رہنا ہے اب واپس نہیں جانا ہے یہ ہمت آپ سے سب کو مل رہی ہے اور آپ خود جانتی ہیں کہ آپ کے خاندان میں آپ سے اوروں کو مل رہی ہے ہم لوگوں کی گھروں میں بہت پرانی یہ ہسٹری نہیں ہے کہ لوگ نکل کر سڑکوں پر بیٹھ جاتے ہیں جب کچھ ہوتا ہے کئی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے لیکن نہیں سمجھ میں آتا کیا کریں اور آج سیڈنلی ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے اور جو پہل آپ لوگوں نے کی ہے یہ بہت بڑی پہل ہے اس کے لئے آپ لوگ سب کو مبارک بات ہم لوگ سب کو مبارک بات اور یہ جو ایکتہ ہم لوگوں کو ملی ہے ایک ہونے کی یہ اب ہم ٹپنے نہیں دیں گے اس کے لئے بہت شکریہ اور زندہ بات